جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے رہنماء مولانا فضل الرحمان نے قطر میں حماس رہنماء خالد مشل سے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسماعیل ہنیا کی شہادت سے فلسطین کی جد و جہد آزادی کو تقویت ملے گی مسجد اقصہ کو سہونی غاصبوں سے آزاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے سیبرہ جے یو آئی نے کہا کہ مسجد اقصہ اور فلسطین کے آزادی سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے جے یو آئی پوری پاکستانی قوم سلسطینیوں کی جد و جہد آزادی میں ساتھ کھڑی ہے اس موقع پر جے یو آئی کے رہنماء مولانا راشد سمرو مفتی ابرار بھی شامل تھے